جب یہ تین جولائی کو آپریشن شروع ہوا تو میں وہیں پہ موجود تھا اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا کوئی سخت آپریشن ہوگا اور نہ ہماری اس کی کوئی تیاری تھی پانی بھی ختم ہو گیا تھا کھانے کی چیزیں کیونکہ تعداد اتنی تھی ظاہری بات ہے اور فوڈ جو ہے سٹاک نہیں کیا گیا تھا نہ پانی کا کوئی انتظام تھا پاکستان میں بہت سارے مساج سنٹر بن گئے تھے اور بدکاری کے اڈے اس وقت بھی اس نظام کے خلاف تھے لیکن لیبریری پر قبضے کا مقصد بھی ایک احتجاج تھا ایک پیغام دینا تھا تو ہم احتجاج کر رہے تھے اور پورے ملک کو ایک پیغام دے رہے تھے اور حکومت کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے وہ اپریشن شروع ہوا تو ہم نے صبر و تحمل سے اس کو برداشت کیا اور یقینا جو ہمارے نوجوان تھے پھر انہوں نے جو بھی حس پہ گنجائش تھی ان کو جواب بھی دیا لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا کوئی سخت اپریشن ہوگا اور نہ ہماری اس کی کوئی تیاری تھی حکومت نے پوری تیاری کر رکھی تھی ہمیں بعد میں علم ہوا میری عمر لال مسجد اپریشن کے وقت چودہ سال میری عمر تھی اور جب یہ تین جولائی کو اپریشن شروع ہوا تو میں وہیں پہ موجود تھا اور حالات انتہائی جو ہے خراب تھے پہلے دن ہی مطلب پانی وہاں پہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ایسیج کوئی تیاری نہیں تھی سیج کی اور امید نہیں کی جاری تھی کہ حکومت جو ہے اس لیول کا اپریشن یہ اتنی بربریت دکھائی گی جس طرح کی دیکھی تو یہی صورتحال تھی جو ہم نے دیکھا پانی بھی ختم ہو گیا تھا کھانے کی چیزیں کیونکہ تعداد اتنی تھی ظاہری بات ہے اور فوڈ جو ہے سٹاک نہیں کیا گیا تھا نا پانی کا کوئی انتظام تھا انہوں نے فائرنگ کر کے جو ہے جو ٹینک تھے وارٹر ٹینک وہ ڈیمیج کر دیا تھے تو پانی بھی ختم تھا شدید شیلنگ تھی آپ سانس نہیں لے سکتے تھے اس وقت تو تقریباً کوئی عیاد مجھے جب پڑتا ہے کوئی تین ہزار کے قریب بچیاں تھی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہوتی تھی وہاں اور گنے جو ہے وہ تیرہ چودہ گنے ہوں گی ہمارے پاس لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی صورت آپ کو بن جاتی ہے جہاں آپ کی حالت بہت کمزور ہے اور ضعیف ہے تو آپ اپنا بھیس بدل کر نکل سکتے ہوں تو مشورے میں یہ تیہ ہوا تھا کہ علامہ عبد الرشید غادی شہید رحمت اللہ علیہ پہلے مشورے میں تیہ ہوا کہ وہ نکلیں پھر لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نکلیں گے میں یہاں مرکز میں رہوں گا اور آپ نکلیں اور آپ افغانستان یا کسی طرف رخ کرنے کی کوشش کریں چونکہ یہاں ہمارے لئے حالات اب نہیں رہے اور شریعت شرعان اس کی اجازت بھی ہوتی لیکن اس میں اللہ تعالی کی طرف سے بہتری یہ تھی کہ ہم افغانستان یا کسی باہر کا ملک کا رخ نہ کریں ہم یہاں رہ کر کام کریں تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی صورت بنے کی گرفتاری ہو گئی ہم پھر نکل گئے تھے وہاں سے ان ٹچ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ ان پہ ہمارا رابطہ رہا ہے آخری ٹائم کا کر رہا ہے آخری ٹائم انہوں نے کال کی اور انہوں نے بتایا کہ اب یقینی ہے میری شہادت تو میں آخری ٹائم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے مجھے ہی کال ہی تھی میرے پر نمبر پہ ہی جو تھا تو پھر انہوں نے سب سے بات کی ہماری واقع سے اور جتنے بھائی بہنے میں تو اس وقت ایک تھانے میں مجھے بند کیا ہوا تھا اور مجھے زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا تو ایک دن شام کو مجھے ایس اچوں نے بلا کر یہ خبر دی کہ آپ کی والدہ شہید ہو گئی ہیں آپ کا بھائی شہید ہوا ہے اور آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ رو رہی رہے پھر انہوں نے اس دن میں یہ کمرے میں ایک شخص کو سلایا کہ ایک خدا نہ خواستہ یہ رات کو کہیں ان کے بقول کہ خودکشی نہ کر لیں اور اتنا بڑا سانحہ سہ نہ سکیں لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے آج تک کہ میں رات عشاء کی نماز میں نے پڑھی اور عشاء پڑھ کے سو گیا اور صبح تحجد میں اٹھنا اور عام ترتیب پر ہوا لیکن ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ میرے نہیں بلکہ میری اہلیہ ام حسان صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ دوشید غازی شہید کا خاندان مونہ حارون غازی اور دیگر خاندان کے لوگ سب کی اکثر کی کیفیت یہ تھی کہ عرصو بند تھے تاکہ لوگ کہنے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو کل تک تو یہ بڑے جہاد جہاد کی باتیں کر رہے تھے آج روتے پھرتے ہیں امام کعبہ تو نہیں آئے تھے وہ ان کو آئے ضرور تھے پاکستان میں لیکن ہمارے طرف آنے نہیں دیا گیا باقی اجاز علاق صاحب آئے اور چوزید اجاز صاحب تشریف لائے تو آئے تھے یقینا لیکن جھوٹے وعدے کر رہے تھے جی آپ تحریک ختم کر دیں ہم یوں کریں گے یوں کریں گے کرنا ملنا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے جو جزوی طور پر ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات بعض چیزوں میں ہو رہے تھے کہ مثال کے طور پر کچھ ساتھی گرفتار ہو گئے ان کے حوالے سے کچھ یا ہم نے چینیز اٹھا کر لائے تھے ہماری طالبات لائیں تھی معلمات ان کو چھوڑا گیا ان کے ساتھ یہ جزوی مذاکرات تھے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کے بندے چھوڑیں گے یہ جزوی تھے بڑے مذاکرات ہمارے کامیاب نہ ہوئے آج تک دباؤ تو ہمارے حکومت کی جانب سے ہی تھا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا گھر وہیں پہ تھا اور انہوں نے سارا ڈیمولیش کر دیا اسی کے ساتھ ہی اس کے بعد پھر ان کا پریشر تھا کہ ہمارے پاس جیدے گھر نہیں تھا اسلامباد میں ذاتی گھر تو ان کا پریشر تھا کہ کسی بھی قرائے پہ کہیں رات دھمکا دیتے تھے کوئی دینے کی کسی سے بات بھی ہوتی تو پریشر تو حکومنٹ جس طرح ہم نے سکول میں داخلہ لینی کوشش کی گورنمنٹ تو وہاں انہوں نے معذرت کر لی جو وہاں پہ پرنسپل تھے انہوں نے کہا ہمارے لئے مسائل تو اس طرح کے مسائل تھے لال مسجد میں ہی ساری میری بچپنا جو ہے وہ گزرا ہے جو ہمارے والد صاحب تھے وہ انتہائی شفیق تھے لیکن سٹرکٹ بھی کافی تھے ہم نے ایک تو مدارس تعمیر کیا اور ایک مساجد تعمیر کیا الحمدللہ والد صاحب نے بہت ساری مساجد اسلامباد میں تعمیر کی ان کو بھی یہ کہا جاتا تھا آپ غیر قانونی تعمیر کرتے ہیں لیکن ان کا موقف یہ تھا دیکھیں شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ مساجد بنو یہ پہلی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے کہ مساجد بھی بنائے اور مدارس بھی لیکن اگر ریاست نہیں بناتی تو پھر ہمارا جو علماء ہیں اور مسلمان ان کا ایک دینی فریضہ ہے کہ وہ زمین جو سرکاری زمین ہو اس پر آپ مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں مسجد بھی بنا سکتے ہیں مارے والد صاحب ٹیکی تھے بہت زیادہ ٹیک لور تھے اور ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی اس دور میں ہمارے پاس کمپیوٹر بھی تھا اور ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا کہ یہ نئی نئی چیزیں آپ جائیں سیکھیں سوفٹ ویئر کا ان کو کافی شوق تھا جو بھی ٹیکنلوجی اس دور کی ہوتی ہے ان نے کافی استلاحات کی بھی تھی کمپیوٹر لیب بنائی ان کا کافی اس چیز کا ذوق تھا لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے پیدا ہوئے پھر کانٹینیو نہیں ہو سکا تو میں اسی کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے ایک ضرورت ہے ان کو یہ اطراز ہے کہ یہ آپ نے مدد سے کیوں بنایا سرکاری زمین پر ہم نے کہا ہم نے بنایا ہے ہمارے یہ نالے تھے سارے گندے نالے اور بہت بہت حال تھا اس کا لیکن الحمدللہ ہم نے ان نالوں کو ہی کارامت بنا لیا موف فارورڈ کرنا چاہیے اور ایک انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے بات سی لیں کہ بدقسمتی سے نہیں ہے ابھی بھی ان کا رویہ وہی ہے جو اس دور میں تھا جو مطلب جہریت کے ذریعے ہی وہ چاہتے ہیں اگریشن کے ذریعے وہ چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کو بات کرنی پڑتی ہے اپنے لوگوں سے وہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے